مفت آٹا سکیم کی شفافیت کی تعریف مخالفین بھی کرتے رہے یہ سکیم دیانتداری کے ساتھ چلتی رہی اتا تارر کا ٹویٹ لکھا کل سیمینار میں کی گئی گفتگو حقائق کے برعکس تھی کسی قسم کی بدنوانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عوام ریاست کا مرکز و محور مستقبل جبہوریت اور آئین کی پاسداری پر دشمن عوام اور فوج میں درار ڈالنے کی سازشوں میں سرگرم ہے مگر یہ رشتہ قائم رہے گا مزید مستحقم ہوگا آرمی چیف جنرل آسم منیر کا پاکستان دشمنوں کو دو ٹوک پیغام بولے انفرمیشن وارفیر میں حقیقت اور ابہم کا فرق سمجھنا ہوگا اندرونی اور بیرونی خطرات سے آگاہ ہیں پاک فوج نے عوام کے ساتھ مل کر دشتگردوں کے جبروں سے امن کیچا پربانیوں سے حاصل امن کو متاثر نہیں ہونے دیں گے دشتگردوں اور سہولت کاروں کے لئے ملک میں کوئی جگہ نہیں بلوچستان میں بارشوں کے بعد سیلاب سے تباہی کوہلو کوئٹا قومی شہرہ بحال نہ ہو سکی سوناری پل بہ جانے کے باعث کئی مقامات سے سڑکیں بند ہیں رحیم بیار خان کے کچھے میں پولیس کا آپریشن بائیس میں روز میں داخل پولیس نے کچھا میاں والی ون میں بنو گینگ کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا مزید تین ڈاکو حلاق اور 28 گرفتار بڑی تعداد میں اسلحہ برامد بلوچستان کے علاقے خوزدار میں کسٹمز حکام کی کاروائی اربو روپے مالیت کا زخیرہ شدہ سامان برامد اشیاء خورونوش افغانستان سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ترکیہ نے نیوکلر سٹیٹس حاصل کر دیا صدر رجب طیب اردوان کا اعلان بولے ترکیہ نیوکلر پاور رکھنے والے ممالک کی صفح میں شامل ہو گیا پاکستان نے نیوزیلینڈ کو دوسرے ون ڈے میں سات وکٹوں سے ہرا دیا تین سو سنتیس رنز کا حدف دس گیندوں پہلے حاصل کر دیا فخر زمان کے شاندار ایک سو اسی رنز چھچھکے اور سترہ چوکے لگائے کپٹان بابر آزم نے پینسٹ رنز کی اننگز کھیلی فخر زمان کے لیے ریکارڈ ساز دن سینچریز کی ہیٹرک مکمل کر لی تین بار ڈیرھ سو کا ہنسہ عبور کرنے والے پہلے پاکستانی بیٹر بن گئے ون ڈے کرکٹ میں تیز ترین تین ہزار رنز مکمل کرنے والے ایشیای بلے باز کا عزاز بھی حاصل کر لیا